ایک صحابی ابو دجانہ بڑے صحابہ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریف رہے ہیں ایک دن کہنے گے تو میں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا مل کیا ہے جو میرے بھی جس پر مجھے امید ہے کہ اس پر میں انشاءاللہ بخشا جاؤں تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھی سامنے نہیں تھی تو میری جی میں کہیں گے جنگ بدر کہ جنگ بدر والوں کو اندر نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی تھا یا کہیں گے خدیبیہ سلح خدیبیہ خدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹری روم گیا کہ اتنوں بڑا آدمی بدر والا تھوڑی سی ان کے اور سیرہ سنت آپ نے اہد کے میدان میں حلچل مچ گئی اوپر نیچے ہو گی تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائے کہ اس تلوار کو کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے گئے تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ہیں حضرت عمر حضرت زبیر حضرت ابود جانہ عمر خورفہ راشدین میں سے ہیں زبیر پھپیزاد ہیں اور ابود جانہ مدینے والے ہیں تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی ابود جانہ یہ وہ آدمی ہے ابود جانہ ابود جانہ فرمائے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں تو یہ ساری عورت ہیں یہ سارے مرد یہ میری آخری بات لے لیں جو ابود جانہ نے کہی کہ دل سے زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو سامنے بی بی ہو بی بی کے لئے خامد ہو بھائی ہو بہن ہو باپ ہو ماں ہو دوست ہو ساتھی ہو اپنا ہو پرایا ہو اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو تو رب ذلجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں جو آجا ہے موسیقی موسیقی